ناظرین بریک سے پہلے ہم بات کرتے ہیں پروفیسر ڈاکٹر زمان شیخ کے ساتھ زیابتیز کے متعلق آئیے بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھائیں ڈاکٹر صاحب جیسے کے بات ہو رہی تھی زیابتیز کی اور ان پیچیدگیوں کی جو کہ ان مریضوں میں عموماً سامنے آتی ہیں علاج کا ایک بہت بڑا حصہ غزہ پر بھی اپنی بنیاد رکھتا ہے تو ان مریضوں کو جن میں یہ تشریح ہو چکی ہے کہ وہ زیابتیز کے مریض ہیں ان کو اپنی غزہ کیسی رکھنی چاہیے یہ مریض بہت عام سوال پوچھتے ہیں کہ کیا غزہ ہونی چاہیے اور ہمارے تقریباً دس منٹ ہمیں دینے پڑتے ہیں اس وقت کے غزہ کے بارے میں بتائیں تو یہاں یہ اچھا چانس ہے کہ میڈیا کے ثروہ ہم سب کو بتا دیں گے دیکھیں ڈائیبیٹس کے مریض جو غزہ کھاتے ہیں میں کہہ کیا مطلب پوری مطلب جو سائنستان ہے جو ریسرچ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہر ہیلتی انسان کو وہی غزہ کھانی چاہیے جو ہم ڈائیبیٹس کے مریضوں کے لئے رکمنٹ کرتے ہیں اب دیکھیں موٹی موٹی چیزیں ہیں اگر سمپل گائیڈ لائن دیں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہر قسم کی سبزی کھا سکتے ہیں وہ جو بھی مارکٹ میں ہے پہلے غلط فہمی تھی کہ زمین کے اندر والی جو ہیں وہ زیادہ خطرناک ہوتی ہیں زیادہ ان میں شگر ہوتی ہے مگر فائبر ان میں اتنی ہی زیادہ ہوتی ہے چاہے زمین کے اندر ہو چاہے باہر ہو آلو اور شکرکندی یہ دو سبزیاں ایسی ہیں کہ تھوڑی سی مارٹریشن میں کھانی چاہیے لینی چاہیے ضرور مگر تھوڑی سی کم لینی چاہیے باقی ہر قسم کی سبزی آپ جو بھی مارکٹ میں دیکھیں آپ جوائے کر سکتے ہیں جہاں میں ایک بات اور کہوں کہ سبزی کی جو جو بینیفٹ ہے وہ اس کی لوگ کیلوری کیلوریز کم ہوتی ہیں اور ویٹامنس بہت زیادہ ہوتی ہیں یہ خاصیت ہے اس کی اور فائبر بہت زیادہ ہوتی ہیں مگر اس کو جو ہم ڈیپ فرائے کرتے ہیں اس میں گھی اور تیل ڈال کے اس کو ہوتلوں میں تو سبزی ہمیشہ فرائی ملتی ہے تو جو بیوٹی ہے ویجی ٹیبل کی وہ ختم ہو جاتی ہے تو ویجی ٹیبل کو بہت زیادہ فرائے کریں گے تو اس کا فائدہ ختم ہو جائے گا جی اس کے علاوہ پھر یہ کہ روٹی اگر لیں تو چکی کے آٹے کی ہونی چاہیے جس میں چوکر جو ہے وہ جو ہونا چاہیے موجود ہونا چاہیے تاکہ وہ فائبر ہے وہ ڈیلے کرتا ہے گلوکوز کی افزارپشن کو چاول چاول چھوٹی پلیٹ ابلے ہوئے چاول کوئی بریانی نہیں کوئی پلاو نہیں کوئی زردہ نہیں یہ چھوٹی پلیٹ لے سکتے ہیں آپ ڈیلی دن میں ایک ٹائم ہاں دن میں ایک ٹائم جی اچھا اب آتے ہیں کہ میٹ میٹ میں کو ہم دو حصوں میں ڈوائیڈ کرتے ہیں ایک کے ریڈ میٹ دوسرا وائٹ میٹ جی وائٹ میٹ سے مراد ہماری مچھلی اور مرگی ہوتی ہے ریڈ میٹ سے بی فور مٹن تو وائٹ میٹ بہتر ہے آہ ریڈ میٹ سے کیونکہ کولیسٹرال دونوں میں کم ہوتا ہے اور اگر چکن اور فش کی بات کی جائے تو فش فسٹ کلاس پروٹین ہے جی اور اس کے بعد مرگی کا آتا ہے نمبر اچھا چکن میں جو بروسٹ چکن ہوتی ہے اس کے نیچے کولیسٹرال ہوتا ہے ففٹین پرسینٹ سکن کے نیچے اسکن کے نیچے تو بروسٹ چکن میں ہم بروسٹ اسکن کے بغیر بنتی نہیں ہے جو اس کی ہے تو اس میں کولیسٹرال ویسے بھی زیادہ ہوتا ہے کیونکہ وہ ڈیپ فرائے ہوتی ہے اوپر سے وہ جو اس کا نیچرل قدرتی کولیسٹرال ہوتا ہے چکن کا وہ بھی آ جاتا ہے تو ہم بروسٹ چکن ٹائپ نہ لی جائے اور اس کی یعنی خال اتار کے چکن پھر استعمال کی جائے جس طرح ہم گھروں میں کھانا پکاتے ہوئی کرتے ہیں اچھا اب آتے ہیں فروٹ پہ تو فروٹ میں دو طرح کے فروٹ ہیں کچھ ہیں جوسی جوس زیادہ ہوتی ہے جی کچھ ہوتے ہیں پلپی پلپ زیادہ ہوتا ہے اب دیکھیں ایکسٹریم ایگزامپل لیں تو گریپ فروٹ سیب جی یا یہ جو امرود ہیں ناشپاتی ہے جس میں فائبر بہت زیادہ ہے ان کا اگر جوس نکالیں تو فائبر بہت زیادہ ہوتی ہے جوس بھی نکلتا ہے مگر فائبر بہت زیادہ نکلتی ہے جی دوسری طرح وہ فروٹ ہیں جو جوسی فروٹ ہیں جوس زیادہ ہوتی ہے ان میں تربوز خربوز یہ جو جس پانی کا زیادہ ہوتا ہے پلس املوک جو ٹماتر کی طرح کا جاپانی فروٹ کہتے ہیں پلس ہمارے مشہور پاکستانی آم جی تو آم میں بھی پلپ زیادہ ہوتا ہے بہت زیادہ مٹھا ہوتا ہے اور انگور تو یہ جو چیزیں ہیں ان کو جو چار پانچ چیزیں میں نے بتائی جو جوسی زیادہ ہیں وہ ہم آوائٹ کرنے کو کہتے ہیں اور جو جس فروٹ میں فائبر بہت زیادہ ہو جس میں دیکھیں ان کے علاوہ تقریباً سارے فروٹ میں فائبر ہے آپ سٹرس فروٹ سارے لے لیں چھوٹا قلعہ لے سکتے ہیں ناشپاتی امروت اور یہ سیب میں نے ذکر کیا بہترین ہے چھلکے کے ساتھ یعنی جو فروٹ چھلکے کے ساتھ کھا سکیں امروت ہے ناشپاتی ہے سیب ہے وہ چھلکا منز فائبر زیادہ بہتر ہے وہ آپ لیں تو اچھا فروٹ کا جوس نہیں پینا چاہیے چاہے وہ نیچرل جوس ہو کیونکہ فائبر سارے ہٹ جاتے ہیں جو بینیفیشل ہیں اور شگر فری شگر زیادہ آ جاتی ہے اور یہ مارکٹ میں جو ٹن والے یا پیکٹ والے جوس ہیں چاہے وہ کلیم کرتے ہوں کہ نیچرل ہے وہ بھی استعمال نہیں کرنے چاہیے شگر کے مریضوں کو اس لیے کہ جوس سے بہتر ہے کہ پھل کا استعمال کر لیا ہے نیچرل پھل استعمال کیا جائے اگر اس کی چارٹ بنائی جائے تو صرف چارٹ ہو اس میں چینی اور یہ دودھ کی بالائی وغیرہ جو ڈال کے اس کو ٹیسٹی بناتے ہیں وہ نہ ہو تو بہتر ہے پیچیدگیاں جیسے کہ ہم پہلے بھی بات کی تھی کہ ٹائپ ٹو ڈائیبیٹیز کے ساتھ پیچیدگیوں کا بہت گہرا رشتہ ہے بلکہ دونوں طرح کی ڈائیبیٹیز کے ساتھ ہے ان پیچیدگیوں کو بروقت سامنے لانے کے لیے کس طرح کے اقدامات کرنے چاہیے تاکہ آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ کامپلیکیشن ہو رہی ہے اور علاج کو مزید بہتر کرنے کی رہت ہے لیکن ایک تو اپنی لائف اسٹائل چینج کریں آپ جی لائف اسٹائل سے دو تین چیزوں کا مقصد ہوتا ہے وزن کم سے کم رکھیں آئیڈل باڈی ویٹ ہو وزن کم ہوگا انسولین ریزسٹنس کم ہوگا شگر خود بہت کم ہوگی دوسرا ڈیلی ایکسرسائز ہونی چاہیے ڈیلی جی چاہیے بیس منٹ کریں پچیس منٹ آدھا گھٹا ڈیلی ہونی چاہیے خالی پیٹ اس کے علاوہ ڈائیٹنگ ہونی چاہیے ڈائیٹنگ دو طرح کی ہم ایمفیسائز کرتے ہیں ایک تو کوئنٹیٹی آف تا فوڈ یعنی کھانا کم کھائیں جی واک مور ایٹ پلیس جو ہم کہتے ہیں دوسرا جو بھی کھائیں سوچ سمجھ کے کھائیں اب آپ کھا تو کم رہے ہیں مگر وہ سارا فرائے کھانا ہے یا سارا میٹھا کھانا ہے تو وہ تو غلط ہے نا تو اس کی جو کوئیلیٹی ہے کھانے کی اس پہ بھی نظر رکھنی چاہیے کہ ہم کیا کھا رہے ہیں تو یہ چیزیں کرنی چاہیے اور میں ایک چیز بہت ایمفیسائز کروں گا یہاں پہ کہ ڈائیپیٹس اکیلی بیماری نہیں ہے جی اس کے ساتھ بلڈ پیشر بھی ہے کولیسٹال بھی ہے دل کے امراض بھی ہیں یورک ایسٹڈ بھی ہے گردے کے امراض بھی ہیں ہاں گردے کے ہم یہ سب ہے تو روٹین روٹین میں کچھ ٹیسٹ لازمان کراتے رہنے چاہیے سال میں ایک دفعہ تو ضرور کرانے چاہیے اس میں آنکھوں کا باقاعدہ چیک اپ ٹرین آفتھلمالاجسٹ کے ساتھ جو کترے ڈال کے آنکھوں کا پردہ دیکھیں پیچھے اچھا دوسرا یورین کا ٹیسٹ اور گردے خراب ہونے سے پہلے یورین میں مایکرو البیومن آتی ہے البیومن جو ایک طرح کی پروٹین آتی ہے وہ صرف یورین ٹیسٹ کرنے سے پتا چلتی ہے اسپیشل ٹیسٹ ہے یورین فار مایکرو البیومن یوریا وہ سال میں ایک دفعہ لازمان کرانی چاہیے کیونکہ یہیں سے گردے خراب ہونا شروع ہوتے ہیں اور یہ اسٹیج یہ اسٹیج ریورسیبل ہے جی اگر وہاں ڈائیگنوز ہو گیا کہ گردے خراب ہیں تو وہ دماؤں کی مدد سے لائف اسٹائل کی مدد سے شگر کنٹرول کرنے کی مدد سے وہ ریورس ہو جاتی ہے بیک ٹو نارمل جی تو وہ ٹیسٹ گردوں کے کرانے چاہیے کولیسٹرال کا سال میں ایک دفعہ ٹیسٹ صرف کولیسٹرال نہیں ٹوٹل سیرم لپٹ فاسٹنگ سیرم لپٹ پروفائل یہ پورا جس میں ایس ٹی ایل ٹی ایل ٹی ایل ٹرائی کلاس ٹرائی جنہا ہر وہ ایک خون کا ٹیسٹ کیا جاتا ہے اس میں جی وہ کرانے چاہیے سیرم یوریک ایسٹ کرانا چاہیے یوریا کرٹینن اگر شگر پرانی ہوتی جائے تو سال میں ایک دفعہ کرانے چاہیے چھے مہینے میں جس طرح میں نے کہا ایچ بی ایون سی کرانے چاہیے لازمان تو یہ ٹیسٹ مہنگ ہے لوگ ظاہر ہے کہ کہتے ہیں کہ ہر چھے مہینے ہر سال کے بعد اتران خرچہ کریں مگر اس کی جو کامپلیکیشن ہوں گی یہ ٹیسٹ نہ کرانے کی وجہ سے جو لیڈ ڈائیگنوز کی وجہ سے اس کے جو خرچے ہیں وہ بہت زیادہ ہیں تو ان خرچوں سے بچنے کے لیے بہتر ہے کہ یہ ٹیسٹ آپ کراتے رہے ہیں اپنے ڈاکٹر سے مشارہ کریں نہ صرف ہم خرچوں سے بچنے کے لیے بلکہ معذوری سے بھی بچنے کے لیے معذور سے بلکل جناب بلکل اور ہسپیٹل میں جو ایڈمیشن ہوتی ہیں بڑی مہنگی چھے چھے مہینے اگر کسی کو الثر ہو جائے پاؤں میں وہ چھے مہینے کو ہوا بلکہ ایمپوٹیشن یا ٹانگ وغیرہ کٹنے کی سب سے بڑی وجہ جناب بلکل زیابتی سے بلکل زیابی تصہ ہے اور یہ پیروں میں گینگرین ہونا اور یہ ارلی جو اس کا جو ہے وہ اور پاؤں کا چک اپ میں ایمفیسائز کروں گا کہ ڈیلی سونے سے پہلے شگر کے مریض صرف چند سیکنڈ کے لیے اپنے پاؤں کو آگے اور پیچھے ہاتھ پھیر کے اور آنکھوں سے دیکھ لیں جو یہ پاؤں کے کامپوٹیشن ہوگی نہیں کیونکہ جیسے ہی شروعات ہوگی لازمان وہ ڈاکٹر سے مشورہ کرے گا اور وہیں اس کو پریونٹ کرے گا جی ڈاکٹر صاحب یہاں پہ تھوڑے دیر کے لیے باتوں کا سلسلہ روکھیں ناظرین وقت ہوا ایک چھوٹی سی کمیشن بریک کا بریک سے واپس آ کر زیابتیس کے مطالق مزید بات کی جائے گی کیپ ووچنگ دہ ہیلتھ شو